رد کیا تھا بند کیا تھا اپنی جہن میں اور جیسے اتکند پیار سے آپ نے اپنی ماتا کو چھڑایا تھا اس برکار ہے کرشنا ہمیں انات جان کر کے چونکہ میرا پتی یوہ وستہ میں وہ چل دیئے تھے سنسار سے اس لئے آپ نے سوچا کہ میری پتی بیچاری پتی ہی نہ ہے تولہ اپنی مات سے بھی زیادہ فریم آپ بھونچے کرتے ہیں آپ میری باونہ کو جانتے ہیں انتی کی جیسے کہتے ہیں سنسنا سے دھاکورائیاں کیا لکھتے ہیں بچ سندر باونہ دیتے ہیں کہتے ہیں کنچا اہم ہوتی دینا تو یہاں ماتے ہیں وہ پالی پیار کیا تھے کہتے ہیں جیسے آپ نے اپنی ماتا کا پالن کیا یہ کرشنا آپ ٹھیک اسی پرکار میرا فرم کی قداجت اس سے زیادہ لیکن آپ میری باونہ کو میرے ردے کو جاننے والے ہیں آگے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہہ لیشکیشے جیسے مد انت کرن سو محیم جانا کی ایتی بھاوا بلے آپ نے شکیش اس کا اردہ سمست جیوں کی سمست اندریوں کے اوپر آپ کا نیانتن ہے اس نے میری من اندریوں کیا سوچتی ہے میری کیا باونہ ہے وہ آپ درابر جانتے ہیں میں کس باونہ سے یہ بول رہی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہے ہوں کہ دیوٹی دیوٹی سے بھی آپ کی پیتی مجھ میں جادہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں لیکن سنسار جو دیتا ہے ان کو سنیے سنسار نے کیا دیکھا اس لوگ کا باو ہوتا کر کے بول رہا ہے بہت سندر باو ہے وہ کہتے ہیں کیا ہمچھا تتا موچی تا کیلتو سہب آت میں تی مہیں وششن تاو دیا ہے میں تو مانتی ہوں کہ آپ کی ماتا سے بھی میرے پر آپ کی وششتری پا رہی یہ کیوں گھوپیاں ایسا بھول رہی ہے وہ لیکن دیوٹی کے پتروں کو آپ نے سب کو نہیں بچایا چھے پتر مارے گئے تھے جہل میں اور مجھے اپنے پتروں کے ساتھ آپ نے بچایا ہے وششتہ ہے دیکھیں پتری جی بتا دی ماتا کے صدرش آپ مجھے پریم کرتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی قداجی زیادہ پر تھر تھر یہ تو سچا جیتا سچایا ہم سوکے مت کرمنا اہم ارمتہ کی تسیہ سکھا ساتھ اپنے اہم اکی دکھی تانی ایتی ارمتہ اچھا ایسا کیوں آپ نے کیا تو بولتے ہیں اس کا کارن ہے سچا ارمتہ ہم میں میرے جیون میں مجھے سوک کا دکھ دیکھنے کو سوک کا دکھ دیکھنے کو ملا صدر میں دکھی نہیں اس سنسار میں اور اس دکھ کے کارن یہ بھگوان آپ کے پتی میرا سنے بڑھتا گیا دکھ نیوارن کے لیے بھی سنسار میں جب بھگوان کے شرنام میں آتے تو بھگوان ان کو بہت پسند کرتے پچھنے رہی وارس کا تھا کو میں نے کہا ملے دکھنے ملتی کے لیے لیکن بھگوان کے پاس آیا نا دیمی دیوتا کے پاس نہیں گیا باس بھگوان کے بہت اچھا لگتا ہے جیسے ایک پتا کو ایک پتر کو پتا جب اپنے پاس مانگتا ہے کچھ تو پتر پتا کے لیے یہ خوشی ہے میرا پترے میرے پاس نہیں مانگے تو کس سے پاس مانگے گا لیکن جا کے انکل کے پاس مانگا پتا کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا ہے اور ادھر مندل میں آ کر دائیڈر وہاں چلا گیا اور ادھر پتا کے سامنے دیکھا نہیں اوہ کیا دکھ نہیں لگے گا آپ کے پتا جی دیکھتے ہوئے ہیں اور آپ ان کو کچھتے کستے نہیں ہیں اور شتہ آپ کے انکل لکھتے حدی کے پاس چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ باتیں خوب کرتے ہیں اور ان کو اپنی نیمان بتاتے ہیں پتا کو کیسا لگی تا ٹھیک لگی لگی تا ٹھیک پھل کر کھا کچک لوگ دو شدہ چل دیتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں ہمیں جب کرتا ہوں نا دو شدکائت پڑھی جاتا ہے کیا کرے آکے میرا بھی محنوشت مائن جائے کسی نام پیتا جی یہاں بیٹھے چاہیے دیو دیو سا کو پنام کیجئے آپ کے کھول دیوہ ہے کھول دیوہ ہے ناو پرابلومن کو پنام کیا جاتا ہے لہنے پیتا کو دیکھنا چاہیے نا کہ یہاں پیتا بیٹھے ہیں سیکھنا چاہیے کنتی جی اگوان کو پراتنا کرتا ہے مجھے کہتی ہے کہ آپ نے اپنی ماتا کی طرف مجھے بھی بہت سنکر سے مکت کیا جیسے ماتا کو بارہ سال کے بعد میں آپ نے مکت کیا لیکن میرے پتروں کے ساتھ آپ نے مجھے بار بار مکت کیا بار بار اور پتروں کے ساتھ اور میرے ایک پتر کو مرنے نہیں دیا جبکہ اپنے بھائی پورے چھے کے چھے مر گئے آپ سے پہلے کنسل امار بھی آپ نہیں بچائیں دیکھیں کنتی جسدتی دیکھیں جن کی کونک سے آپ جنوب لیے اچھا ایسا کیوں بھولنے کنتی مانا نمی جنان چکلی زاغور کہتے ہیں کہ کنچہ ہاں مہر کونر کونر ابھی یوں بھپتہ گناستستمال ہو چی تھا کہتے ہیں کہ دیکھئے میں بارم بار بھپتی میں پرتی تھی اور بھپتی میں سن نشچت میں دکھ سے آپ کو پراتھنا کرتی تھی کہ اے کشنا خلے ہی میرے بھائی کے لڑکے کے روپ میں آج جانے جاتے ہیں لیکن آپ اکھیل بھرمان نائے اے ناتھ اور میں انات گنتی جی پراتھنا کرتی کہتے ہیں دکھی بھی ایتیا تھا اور میں اپنی یوہ وستہ میں دکھی ہو گئی تھی میرے پتی مر گئے تھے ماں بار میں زائے کتھا ہے اس کتھا میں ہم نہیں جائیں گے تو گنتی جی کہلی ہے کہ دکھی نہ کم چھو توییو ناکھ کتھا ستو ناکھو وشریو بھی جتے ایتی اپتیا انتروت پتی سمبھا بنائیا ویدیو مارت بات ہاں تو یا اچھا ہاں ہاں تو یا اچھا ہاں آپ دکھ مت مانیئے اس کا کیونکہ وستہ یہ وستہ اور دل کی یہ لوگ ان کشنہ اتار کی جنبی میں ان کو اتنا فکر نہیں تھا باقی گربوں کا اتنا فکر نہیں تھا ان کا کوئی پالن کیا جائے کشنہ آنے والے ہیں چلدی چلدی اور اس دن بھی دیتے گئے ایک سے ایک کنس کو کنس کے ہاتھ میں ان کے بھائی کو اگوانسی کشنے کے بھائی کو بھائیوں کو ان سے پہلے جو جنب بنی جاتا بس دو ساپی تاتما تھے اس میں بھی نہیں جانا ہے یہ سٹوری لمبا لمبا سٹوری مہواد میں سارا قطع لکھا گیا ہے کہ اس کا قارن کیا ہے یہ سب لکھا گیا ہے لیکن کہہ دے کہ کشنہ اور تاریخ کی وہ جنبی کشن پرگٹی کو اس دعوی رسولیو جی کا تھا اور میں تو میرا تو پتی تھا نہیں اور دیوتا اسے میں نے ان پتروں کو پرابت کیا تھا کہ پتروں میں میں آسکتے ہوں اور جس کے کوئی ناتھ نہیں ہے اس لئے آپ نے یہ سوچ کر کے میرے پتروں کا پالا نہیں کیا اور اپنے بھائیت کی رکشہ اس دکار نہیں تھی جس دکار میرے پتروں کا آپ نے پالا نہیں کیا ایک کہہ رہی ہے مہاں کا کہتے ہیں کہ کن چار وہ انہوں پر رکھی تھی جو بھی پدا اور بار بار جو بھی پتیا آ رہی تھی ان پر تیک ہپتی کو میں مہا سمبدہ مانتی تھی کیونکہ بار بار کی ہپتیوں سے آپ کا دستن مجھے مل رہا ہے آگے کس لوگ کو اکھن کر کے بات کرے گی اس سمسار میں مہا سمسار میں ہپتی ٹھیک ہے اگرے سمسے وہ بتائے گی ابھی ہم جاتے ہیں اگرے سمسے لوگ میں تکہتے ہیں پونہ پونہ ان ہپتی میرے پر پڑھنے سے آپ کتنو ہتتا میرا اور زیادہ خیال کرنے لگ ایک کہہ رہے ساتھ سکرٹ گنس ہے تو جو مپدگند اے تسمان موچی تات مدگرد پرمیشور جنشی دیکھتی منو ان لاب سکھم اب امان بھت جا کتو مپدگند ابھی ترن ترم کہتے ہیں ماں اور میرے میں ایک انتر ہے آپ کی مات میں کیا انتر ہے ان چھے پتر مارے گئے ان کو اتنا شوک کیوں نہیں ہوا بلتے نہیں میرا آٹھوا گھر بھدوان ہے اس لئے وہ اتنی دکھی نہیں تھی اور میں میرے پتروں کی رقصہ کے لیے بھیگ رہی یہ پتہ نہیں اور اور ہمارے گھر میں ہی دشمن جن کے گھر میں دشمن رہتے اور وہ دشمن راجہ لوگ ہے تب تو کہنا ہی دیا چونکہ راجہ کو کون بولنے والا ہے وہ ہی کانون بنانے والا دیکھتے کون 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 مہدانی کے دشمن ان کے گھر میں تھے ان کا جشت دھتراس دیتیا نے وہ اپنے پتروں کو راجہ دیل نا چاہتے تھے اس نے کون 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 مان میں اترد بھائی بھائی تھی اور مات اپنی بھائی میں نہیں تھی کیوں کیونکہ وہ سوچ رہی تھی لیکن میرا کوئی نہیں اس لئے مات کی اپنی 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 زیان دے رہے تھے کیونکہ دیکھا جاتا ہے سنسار میں جتنا زیادہ طبرتہ سے بھائی یاد رکھتی کے ردے میں آتی ہے اتنا طبرتہ بھگوان کے ردے میں نیمیت ہوتا ہے جیب کی اور سے جتنا طبرتہ سے بھگوان کا لگاؤ کیا جاتا ہے اتنی طبرتہ سے بھگوان ان کو دیکھتے ہے اب بھگتی میں طبرتہ نہیں ہونے سے بھگوان میں ان کے پچی بہت زیادہ دیکھتے نہیں ہے اس کا پی نہیں ہے کہ پی کوئی تیار نہیں یہ بات نہیں ہے لیکن کنتی جی اس سنساری کو مار کے اس آخر سے بتا رہی ہے کہ دیکھئے میرا پتی نہیں تر اندر ہم کہتے کہ پت کھا تس شاہ ما عبود امیتی آمی امی سرو تو امیتی امیتی مہی دین کہتے ہیں کہ میں مانتی ہوں کہ اس لئے آپ نے میرے پر ان دین مجھے سمجھے ہوئے اور آپ اپنے آپ کو دل بندو مانتے ہیں کہ دکھیوں کے آپ بندو ہیں یہ سمجھے ہوئے آپ نے ہمیں ماتا کی طرح رکشہ کیا لیکن اس کا عورت یہ نہیں کیا نہ لیوکی پھائی پریم عورتی بھاگی عورتی بھاپ تو کہتا ہے لیکن پھر بھی میرے لیوکی کی طرح بھاگی عورتی نہیں لیوکی نے تو آپ کو اپنے اودھر میں بھارن گیا تھا میرا ایک سدھوائی کی ایک سکار پر تیس پر میرا بھاگیا ہے کہ آپ میری آنکھوں کے سامنے اور بار بار ہم کو بچانے کے لیے آپ آجاتے تھے نہ کب مادہ ہم آپ کو بچاتے تھے تو بھاگو تم کے دوسرے اس روح میں کنی بھی جی کہتی ہے دیم کو جہر کا لڈو دے کر مار نا چاہتے دیو دنیتیا دی یہ بہت کھاتا ہے نا اسے بہت زیادہ بڑھتا ہی ہوگا انہیں ایک بار کھلا دو نہ سو جائے اور انہوں نے 20 کا لڈو پھیجا اور سب لوگ سلام کمیٹ یہ گئے جن نجی پر اور وہیں بہت بھوک لگی بھوک لگی اسلام کر کے بہت نکلے دیو کچھ کھانے کے لئے کچھ بھلے ایڑ آل کھاؤ اور دیم گپا 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 گھو کھا گیا سب ایک بھی نہیں سو گئے لیکن بعد میں سو گئے انہوں نے ڈھککہ مار کر اندر ڈال دیا لیکن اندر کھانے کے بعد بھگوان کی رکبہ سے ان کو دس ہزار آتھی کا بھل وہاں ملا اور ناگ لوگ میں وہ لے جائے اگر بھگوان کی بھوستہ تھی اور ناگ نے ان کے بیش کو چوچ لیا اور ان کے بعد میں ان کو عشر آتھی کھانے پراب کر گئے کیپل بچایا نہیں ہمارے پتروں کو کیا آپ نے ہمارے پتروں کے لئے کیا رہی کیا کنتی جی اگر سمجھ لوگ بولیں گے کہ یہ تو کنتی کی پتروں کا رکشہ کیا تھا اسی لئے کنتی بولے ہمارے پتر کا کہا بھگوان رکشہ کرتے ہے اے ایلیہ تھرکلاس بدی اسی کو بھگوان کیونکہ سنسار میں کوئی بھی ایسا جی نہیں ہے جو بھگوان کے دوارہ رکشت نہیں سب کی رکشہ بدی ہاں لیکن کنتی لوگ اسی میں دوارہ پتر بھاگ رہے اے دیوی ماں اے بھین کون دیوی اے دیو ہمارے کون کی رکشہ کچھے ہمارا دیو بھگوان کو بھلو ہم کو نہیں تتہ بھگو کو ہی بھگو جان وہ جانتا دیوی دیوی جانتا کہ کس کے دوارہ بھگو رکشت ہوتا ہم تو ایک کون ان کو سوپا جاتا ہے ایک ایک دیوی 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 چونکہ کئی کروڑ کون ہے سنسار مانشو کھ اس نے ایک 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 دیوی 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 ایک ایک دیوی بھگو نے بتا جو میری شیو مجھ کرنا چاہتے میرے پاس نہیں آنا چاہتے مانگنے کے لیے ہے میرا کتر آپ لوگ دیجئے نو پرابلم بستو میں دوں گا کمی نہیں رہنے دوں گا آپ کو میں دیتا جاؤں گا آپ سپلائی ان کو دیجئے اس نے بیتھایا اور دوسرا بار کیونکہ اگر جن کے پور کے پاس دیوتا نہیں بجن کے لیے ہمارا کوئی دیوہ ہے نہیں ہم لوگ ستن پاپ تاپ کرنے کے لیے کون دیکھنے والا ہے کوئی دیوی دیوہ تو ہمارا پور میں ہے کیا دیکھے گا بھگو بلے ایس ہمارا بچہ اس پڑان کاری نہ کر لے بانگ نہ ہو جائے اس لیے کون میں دیوتا کو رکھا گیا ہے اب کبھی سپلائی بھی دیا کیونکہ ہو پر جب میرا بجن کرنے نگ نا خود کو چھوڑ دیجی آپ ابھی وہ میرے پاس ابھی آپ کا جن باری نہیں آپ کا قرآ اللہ اس بچانے مال مال تاب ملتو یہ ملک تاب بڑا بڑ جان دے اس سنسار میں سب کا رکش سی بھگوان کرتے ہیں اور کوئی کر نہیں پائے گا چونکہ یہ پتوی جل حگنی وایو آکاس یہ سب ان کا پروپرٹی ہے کوئی دیو دیو ان کا پروپرٹی نہیں ہے کوئی نہیں کر سکتے ادھر آ کر شیف جی تک اتر کر کے وہ جانتے ہیں پروپرٹی میں سب کچھ ان کا ہے تک پروپرٹی بتا رہی کہ کہاں تک گنا آئی دیو کو بیشت کا لیٹو جی آگیا اور آپ نے وہ بیشت تو ختم کیا ہی لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارا اتر کو دس ہزار ہاتھی کا فول وہاں دلائیا دیکھئے کنت جی بول دیئے اور کیا اور کیا اور بتا رہے کہ مہا اگلی لاکشہ گرم میں آگ لگا نہیں گئی تو ماند یہ خوبی ہے تو ویدون نے آپ کو بچایا تو میں تھوڑی بچائی ویدون کو پیرنا دینے والے ان کے انتقر میں آپ بیٹھ رہے نا تو کس نے پیرنا لیا ویدون کو کہ جاؤ ویدون ان کو بتاؤ کہ ایسا ایسا بات ہے اگر کسی کے نوارا کوئی ویدون بچتا ہے تو اس کا عرصہ یہ نہیں ہے کہ کوئی میڈیا ویدون نے بچایا بھگوان نے پیرنا دیا ہا جیسے ہم لوگ پنچن سن میں پاٹ کرتے کہ جب بھرد مہاراج کو بھگوان کے مہان وقتوں کو دیوی کالی کے سامنے ملی دینے سردار سامنے کھڑا رکھا تو دیوی تو سمجھ گئی بھگوان کا مہان وقت لوگ بھل بھی سلا کر کے بھلی چڑھ چاہتے میری تو خیر بھل جائے گی اگر ان بھلی میں لوں گی تو وہ مورتی پھوٹ گئی اور جو پڑک کو مارنے کے لیے خڑک اٹھا تھا وہ خڑک اٹھا کر کھ کھ کر کے انہوں نے دی نہیں آگا اپنے ہاتھ سے پھوگ لکھ انہوں نے ہاتھ ملے کر پہلے ان کا مو نکار کیا پھر ان کے سردار تھا پھر جتنے بھی بدماس آئے تھے وہ سب کا ایک 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 بھی کار کر گین کھر لگی اور بھرد مہاراج کو ایسے فس کلاس طریقے سے جانے دیا اب بھگوان شکریف بھسائی پار لکھتے کہ بھگوان کہیں بھی کسی بھی مادیوں سے اپنے بھگت کا رکشہ کر لیتے ہاتھ دوسرے کا لگے گا ایک کاری نے بچا لیا بھگوان کا بھگوان کوئی دیوطہ کا بھگت مر رہا ہے کاری بار دیوطہ کو معلوم نہیں انتریانی نہیں کہ میرے بھگت اتنے کشت میں ان کو بھگوان بولتے بھگوان گیتہ ساکشی ہے سا 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 بھگوان اس بات کو بتا لگ دیوطہ ان کے پاس جا کر مانتے لیکن تان کی تان وہ میرے دوارہ نیرمی پدار کو دیوطہ لوگ دیوطہ دیوطہ دوسرے کے ردے میں نہیں بیٹھے ردے میں بھگوان بیٹھے ان سنکر میں پڑھنے پر جن کی شدہ جس دیوی دیوطہ کے پاس ہے ان دیوی دیوطہ کے ردے میں بھگوان بولیں گے کہ تمہارا بھگت سنکر میں جاؤ بلکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے وہ ہمارا جائز سے بد آتما ہے دیوی دیوابی وہ دوسرے کے ردے کو نہیں سمجھ سکتے اپنی شکتہ وہ خود نیرمان نہیں کر سکتے دوسرے کے ردے میں پچھن کرنا والے سکتے ملتے تب تو میں کوئی کام نہیں رہے گا اور کوئی یہ ہی کام دیتے رہو اس لیے کیا مینجر کو رکھ دیا ہیں سو مینجر کام کرے گا مون بیٹھے کرے بھگوان بھگوان بھگتا ہے مینج بھگوان کو نہیں کر بھٹی سب مینج کرتے ہوں کے لئے جب لیے سکتے لے سکتے سکتے کنتی جی کہ کہ آپ نے ویدور کو فیرد کر لکھ شکروں میں ہمار بھگوان بھیج یا ویدور کے دورہ میسیج ہم کو ملا اس نے آپ کی پیر مل تو بھی شاگ تھا نہیں اور کہتے ہیں کہ پورش جدرسنا ہیٹم لکھ سکتے پنجے میں ہم لوگ پس گئے وہ ہی پر دی ان کا فل بڑھا کر کے آپ نے ان کو ٹھیک کیا باقی وہ تو منش کو کھانے والے راک سکتے 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 اسد سب سب آیا اسد سب جو دوبتی کو ننگا دیکھنا چاہتے تھے ان رجل صلاح دیمگی کو انہوں نے ایک وسط پہنا تھا ان کو گشید کر کے دشا سن لایا اور دوبتی نے بارم بار بڑے بڑے لوگوں کے سامنے دیکھا پتی تو آل چکے تھے تو تو مندی نیچے کر لیا کیونکہ دوبتی کو بھی دعاو میں لگا لیا تھے رشتی مہارات میں بشن پتامل سامنے دیکھا لیکن بشن پتامل تو راج آگے نہ کر تھے راج کوئی سہارہ نہیں دا اے گومی دونوں ہاتھ اوپر پہلا سادھی پکڑا لیکن دوش آسد بہت بلی بیٹی جیسے سادھی نکل گیا موکھ سے آہ پشن بس اور پھر بغوان نے چیل کے حکمیں اتار لیا اور وہ دس ہزار ہاتھی کفل ان میں بیٹا دوش آسد وہ کھیچتے کھیچتے گر گیا لیکن دوسط کا کمی نہیں ہوا اپنے رکشہ کر اس سب باتوں کو یاد کر بھگوان کے اتکار کو جی جب بھگوان کے اتکار کو یاد کر کے ان کی پراتنہ کرے گا نا بھگوان انہوں کو دیکھے کہ یہ بھولیمان ہو بھگوان کا اتکار ہے کنتی سے کم نہیں کنتی سے کہیں جی جی آئے کنتی تو بھجن کر کے بدلہ دیا لیکن ابھی تک ہم بھجن بھی نہیں کر رہے یہ ایئر چل رہا ہے پیتا جی کا نہیں اوکسیدن لے کر کے نہیں آئے بھگوان بھومی را پڑھو بھائیو کون جی آئے لے کر آیا ہے کوئی لائی آیا جینے کے لئے خیچ رہے جی پانی جی ہے بھگوان دیتے ہیں بھو بھگوان چلا رہے مرد اتیار دیوتا ہے ان چاس مرد گان وہ یہ سب بات جانتے کہ ہوا تو ان کا ہے ہم لوگ کھا جی بہاتے ہیں چونکہ ہم کو آج اس ہے کہ سب جی وں کے ناک کے پاس اتنے ندیق سے ان کو پاس کرو ہوا کو تا کہ بیچار کو کھچنے کی ہوا کھچنے میں سے پرسل نہیں ہدا پھر اپس میں کھن کھن تک ہوا 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 پھر چل رہا ہے کھانا 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 چل رہا ہے صدی چلا گے دیکھو پہلے صدی نہیں چلے گا